ناظرین بلوچستان کے بعد زلہ قرم کے علاقے میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دہشت گردوں کی فارنگ کے نتیجے میں ہمارے پانچ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان دہشت گردوں کی طرف سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مضمت کر دوستو بلوچستان میں تو آپ دیکھ رہے تھے پاکستان کے فوجی مارے جا رہے ہیں لیکن اب افغان پاک بورڈر میں بھی پاکستان کے پانچ فوجی مارے جا رہے ہیں اس کو لے کر پاکستان کے جنرلسٹ نے بڑی بات کیا ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریشنل کو سبسکرائب کریں گا مت کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ عبوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گئے آیا سب ہم نے ستر ہزار قربانیاں دے کر دہشت گردی کے ناسور پر قابو پایا آپریشن ضرب عزب آپریشن رد الفساد کیا اب بلوچستان کے بعد زلہ قرم میں جو واقعہ پیش آیا ہے کیا ان اناصر پر قابو پانے کے لیے ہم عبوری افغان حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا اپنا کوئی لاحی عمل بنانے میں دیر کر رہے ہیں یا ہمیں دشمن کی پہچان نہیں ہے یہ کیا ہے ہمیں افغانستان کے بارے میں نہ دشمنی کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہم دل پھینک ہو جاتے ہیں کہ اور جیسے ہم نے طالبان اور افغانستان کا اور وہ جہاد نام نہاد اور ہماری مذہبی جماعتیں ہماری طب کی حکومت ہم نے افغانستان افغانستان کر کر کے وہ جو کیا آج اس کا شخصانہ آپ کے سامنے ہیں ہماری مس کیلکولیشنز ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سو نہیں ہوگا ہمارے لیے سٹریٹیجک گہرائی بن جائے گی ہندوستان کے خلاف ہمیں وہ جو ہے تقویت ملے گی ایک دوستانہ افغانستان ہوگا قوموں کے مفادات بدلتے نہیں ہیں کوئی افغان طبقہ مکتبہ فکر ڈیورن لائن کو تقسریم نہیں کرتا طالبان سے لے کے اشرف گنی تک اشرف گنی سے لے کے سردار دو تک کنگ زائر شاہ تک وہ نہیں کرتے یہ جو ہم دل پھینک ہو گئے تھے کہ اب آگی حکومت اور یہ اور جو ہم اب بھی دنیا میں وکیل بنے ہوئے ہیں ہمیں ان سے مخاصمت دشمنی نہیں کرنے چاہیے خامک آکا ٹینشن فضول کے بیان ہمیں نہیں دینے چاہیے لیکن ہمیں وہاں سے خطرہ ہے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے اور وہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہندوستان وہ کر رہا ہوگا بھئی پر یہ جو ہیں یہ قرم ایجنسی پہ جو اٹیک وہ ہندوستان نے کر آیا ہے یہ کون آیا ہے وہاں سے تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے ہمارا ٹینشن افغانستان سے رہے گا کیونکہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی سوچ ان کا فلسفہ ایک ہے خطرے کی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ جو فاتح کے سابقہ علاقے ہیں جو اب ازلا بن کے خائبر پختونخواہ میں زم ہو گئے ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے ہیں ان کی علیدہ حیثیت ہونے چاہیے ہیں تو کیا انہیں سپورٹ حاصل ہے افغان طالبان کی نہیں تو وہ جو ہے کیسے آ رہے ہیں مہا پہ مفروضہ تو یہ ہی ہوگا اگر وہاں سے آ رہے ہیں وہ روک تو نہیں رہے یہ جو ہے کہ جی طالبان کا کنٹرول پورا نہیں ہوا طالبان اتنے طاقتوارے ہیں افغانستان میں ان کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کھانا پینے کے لیے نہیں ہوگی پر اس وقت افغانستان میں کوئی جنگ جو جو ہیں طالبان کا سامنا نہیں کر سکتے اور یہ چاہیں کہ نہ ہو یہاں پہ حملے پاکستان میں تو وہ جو ولی محسود ہے جو ٹی ٹی پی کا ہیڈ اس کی مجال ہے کہ وہاں وہ یہاں پہ ایسے کریں یہ کون سے کونر اور پکتکا اور کرم کے جو پار ہیں صوبے کہ وہاں طالبان کا ایسے وہاں زون نہیں ہے ان کا پورے بورڈر پہ ہے چیک پوسٹ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہیں انہوں نے ہمیں بارڈنی لگانے دی تو مطلب ان کا کنٹرول نہیں ہے ہم وہ پہلے کر رہے تھے اشرف غنی حکومت نے ایسا نہیں کیا ہماری جو ہے پالسی افغانستان کے بارے میں ہم نے ہر انتہا پسند قوت کا ساتھ دیا افغانستان میں اور اپنا نقصان لیا ہے ہمارے فائدے میں یہ تھا پاکستان کے فائدے میں کہ افغانستان میں انتہا پسندی سے ہٹ کے وہاں پہ سیکلر حکومتیں ہوتیں سیکلر کا لفظ ہم سننا نہیں چاہتے ہیں ہم اسے گالی کے مترازف سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم وہ برداشت نہیں کرتے پاکستان میں سیکلر کا لفظ تو ہم نے افغانستان کے بارے میں کہنا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت ہمارے لیے بہتر تھی جو اس سے پہلے جو کومنسٹ حکومتیں تھیں وہ ہمارے لیے بہتر تھی بشک بیورن نائن کو نہیں تسلیم کرتے یہ نہیں کرتے لیکن ایسے حملے کبھی پہلے نہیں ہوئے تھے اور وہ جو ہیں وہ ابھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں ابھی تک کنٹرول ان کا افغانستان پہ ایک کئی لحاظ سے نہیں ہوا لیٹ قائم نہیں ہو سکی لیکن وہ جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور یہ جس طریقے سے انہیں بار لگانے کا عمل روکا کوئی انہیں بات چیت سے کر کے ایسے بات نہیں کر دی جب ہم ان کے دنیا میں سب سے بڑے وکیل بنے ہوئے تھے تب انہیں نے روکا اور وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چورانوے ہم نے کر لی اور چھے فیصد رہ گئی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو لہٰذا لیکن ایک ایک بڑی بات ہے پاکستان کو اس وقت سیکیورٹی کے شدید خطرات لاحق ہیں پورا بورڈر مغربی پورا بورڈر مشرقی پہ ہماری فورسز ڈیپلائیڈ ہیں خدارہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک ہونے چاہیے سیاستدانوں کو حکومت کو ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے جو ہمارے دفاع پہ معمور میک میں ہیں ان کو توجہ آب آسکری اپنے فرائض پہ دینا چاہیے یہ جو ہمارے ادارے ہیں کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں خدارہ اب ٹائم آ گیا ان کاروباروں سے نکلیں اور انڈسٹینڈ کریں کہ پاکستان کو کون سے خطرات لاحق ہیں اندرونی معاشی اور پھر یہ سیکیورٹی صورتحال کون سا ہمارا بورڈر سیف ہے ایران سے لے کے افغانستان افغانستان سے لے کے ہندوستان تک پورا کا پورا جو تین تین جو ہمارے بورڈرز ہیں سارے خطرات وہاں پہ منڈا رہے ہیں یہاں پہ لاہور وغیرہ میں دیکھیں سوسائٹیاں بن رہی ہیں پلانہ بن رہے کیا کرنا ہے جی پلاتوں کا کام کرنا ہے فائنے کرنی ہے وہ ہاؤزنگ آپ اشتہار دیکھ لیں ٹی وی پہ اشتہار دیکھ نہیں یہ کوئی لگتا ہے کہ حالت جنگ میں ملک ہے وہ تو لگتا ہے کہ یہ ملک تماشے کر رہا ہے سیاسدانوں کی گفتگو اور پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ میلا لگا ہوا ہے سرکس کوئی لگا ہوا ہے آپ کریں مطلب عجیب بات ہے ہم کس کئی ستح پہ رہ رہے ہیں وہ فوج جنگیں کر رہی ہے جوان ڈیپلائیڈ ہے گولیاں کھا رہے ہیں افسران ینگ آفیسرز ان کا پروپورشن جو ہے جو 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 مر رہے ہیں وہ زیادہ ہے وہ سارا کر رہے ہیں اور ہماری قوم جو اللے تللے جو ہیں ہمارے اللے تللوں میں کوئی کمی آ نہیں رہی یہ دو ستح پہ یہ قوم رہ رہی ہے یک سوئی ہونی چاہیے قومی زندگی میں بلکل اور ہم سکون کی نیند اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ہماری سرحدوں پر جوان کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دفعہ مضبوط ہاتھوں میں لیکن سلمان صاحب جیسا کہ بتایا جا رہا تھا کہ افغان طالبان نے دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اسی وجہ سے ابھی تک بقاعدہ طور پر اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا لیکن اب ہماری سرحدوں پر ہمارے جوانوں کو للکارا جا رہا ہے یہ سب کچھ طالبان حکومت کی امام پر ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جی وہاں پر طالبان انتظامیاں برس اقتدار آنے کے بعد ایک پاکستان دوست حکومت قائم ہوگی اور ان کی موجودگی میں افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہوگا اور اگر آپ افغانستان کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ابھی تک انہیں معاشی اور بڑے بڑے چلنجز درپیش ہے ان کی تو اپنی وہاں پر ساکھ کا مسئلہ ہے ان کی رٹ کا ایشو ہے لیکن یہ جو ایک دہشتگردی کی لہر آئی ہے بہتر گھنٹے کے اندر کہ جی نوشکی پنجگور اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ قرم اجنسی کا واقعہ ہے یہ تین تاریخ کو واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر تین تاریخ کو چین جانا تھا نوشکی اور پنجگور کا واقعہ اور اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو یہ واقعہ قرم اجنسی کا ہوا اور پانچ فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا ہے افغان بارڈرز کے پر ہے اس کا مطلب اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم اس پروگرام میں بھی اور جنرلی اگر حالات بھی دیکھیں تو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پہلی دفعہ ایک موو تھی کہ جی اس خطے کے اندر امن اور استعقام کا دور و مدار افغانستان کے امن پہ ہے اور پاکستان نے بھی اس میں بڑا رول اس لیے ادا کیا ہے ابھی جو کہا گیا ہے کہ جی وہاں کی ماضی کی حکومتیں یا سیکولر حکومتیں پاکستان کی اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں وہ حکومتیں افغانستان سے کبھی بھی خیر کی خبر نہیں آئی پاکستان کے لیے کوئی پاکستان دوست حکومتیں نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد وہاں سے اسی طرح کے حملے جاری رہے اور اب یہ ایکسپیکٹنشیں یہ تھی کہ جی تالبان کی حکومت بننے کے بعد شاید پاکستان کی صورتحال بہتر ہو اور ابھی بھی جو آپ تو آپ نے دیکھا یہاں پر پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں بلوچستان میں تو مارے جا رہے تھے لیکن اب پاک اپ گھان بورڈر پر پاکستانی فوجی مارے گئے اور یہ جھٹکہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ پاکستان نے کھل کر سپورٹ کیا تھا امریکہ کو ڈبل کروس کیا تھا آپ کو پتا ہوگا تالیبان گورنمنٹ لانے کے لیے پاکستان نے کتنا بڑا فراڈ کیا امریکہ کے ساتھ اور تالیبان گورنمنٹ جب سے آئی ہے انہوں نے ایسے ایسے سٹیٹمنٹ دی ہے جس کو سن کر انڈیا کی تو ہمیں تو خوشی ہوگی کیونکہ تالیبان نے ایک بولا تھا کہ انڈیا ہمارا دوسمن نہیں ہے انڈیا سے ہمیں کوئی دوسمن ہی نہیں ہے اس طریقے کی بات ہے کہ پاکستانی تو یہ بول رہے تھے کہ اب تالیبان آئے گا کشمیر فتح کرنے کے لیے اور تالیبان نے ان کو دے دیا جھٹکا آپ کو بھی بتا ہے کہ آپ ٹیررزم کا سپورٹ کرو گے تو ٹیررزم سب سے پہلے اس کے بعد آپ کو ہی ڈسیں گے اور وہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اب دیکھ سکتے ہو پانچ فوجی مارے گئے اس کے پہلے چینی ناغرک مارے گئے تھے نو جس میں تحریکے تالیبان پاکستان کہاں تھا تحریکے تالیبان پاکستان وہی افغانستان والے تالیبان کی ایک برانچ ہے اور یہ وہی کانون چاہتے ہیں جو افغانستان میں ہے یہ پوری طرح سے شریعہ لاؤ شریعہ کانون چاہتے ہیں پاکستان میں اور یہ جو کفر کا نجام ہے یہ ڈیموکریسی اسے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو اگر ان کے پاکستان میں تالیبان جیسی گورنمنٹ آتی ہے تو definitely پھر خطرہ ہمیں بھی ہوگا کیونکہ تالیبان کی گورنمنٹ پاکستان کے پڑوسی دیس میں ہے تو پاکستان جو سوچ رہا تھا کہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا اس کے جسٹ اولٹ ہو گیا اگر پاکستان جیسے ملک میں تالیبان کی گورنمنٹ آتی تو definitely انڈیا کے لیے بہت جیسے ہی پاکستان کے ساتھ سچویشن ہے اب دیکھ سکتے ہو ولوچستان میں آل فلال میں آپ نے دیکھا بیال اے نے سو سے زیادہ پاکستان کے فوجی مارے اور اب یہ پاکستان میں افکان بورڈر پر بھی فوجی مارے گئے تو پاکستان کی فوج جو ویسے ہی already 80% سے زیادہ فوج انڈیا بورڈر پر کھڑی ہوئی ہے وہ اب یہاں سے move ہو کر وہاں جائے گی اور یہاں پر definitely اس چیز سے سانتی آئے گی لیکن پاکستان فوج فوج لڑتی کا بھی انڈیا بورڈر پر یہ بھی ایک فیٹ ہے یہ تو ٹیرسٹ بھیجتے ہیں اور ٹیرسٹ بھیج کر یہاں پر مم دھما کے فوج پر حملے فوج کے مطلب جا کر پھٹنا جیسے اوڑی ہوا پولواما ہوا اس طریقے کی ان کی حرکتیں ہیں تو آپ سمجھ سکتے دوستو اب آپ کو کیا لگتا پلیس کومنٹ میں اپنی رائے چھنکو سبسکرائب